ویلکم ٹو دوہ گارڈننگ ہائے گائز کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو ایک جادوی پودے کے بارے میں جس کو سپر فوڈ ڈاکٹر پودہ میڈیکل پلانٹ یا شافی درخ بھی کہا جاتا ہے عام لینگویج میں اس کو مورنگا ٹری سوہانجنا سیجن کا درخ بھی کہتے ہیں اس پلانٹ کی سب سے مزی کی بات یہ ہے کہ اس کی جڑ اس کے پتے اس کا پھل پھول سب کھانے کے لائق ہوتے ہیں بلکہ بہت ہی مفید ہوتے ہیں مورنگا لیفز ڈرائی فارم میں آپ کو پتا ہے اس کے کتنے بینیفٹس ہیں دنیا بھر میں بہت مشہور ہے دوستو سوہانجنا کی پتے کو آپ چٹنی میں سلاد میں اور کچھا بھی چبا کر کھا سکتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں اس میں ویٹامین سی کیلشم منرولز اور بہت ہی انٹی اکسیڈنٹ پودہ ہے اس کے علاوہ اس کی جو لیفز ڈرائی ہو جاتے ہیں اس کے لیفز ڈرائی کرنے کا خاص طریقہ ہے یعنی کہ اس کو دھوپ میں ڈرائی نہیں کیا جاتا بلکہ سائے میں اس کو توڑ کے دھو کر اس کو سائے میں خوش کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو گرینڈ کرنے پاودر بن جائے اب تو اس کے کیپسلز آنے لگے ہیں اس کے پاودر کے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں بجائے خود کش کرنے کے آپ کیپسل بھی لے سکتے ہیں دوستو ریسرٹ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ سوانجنہ کے پتوں میں کھنو سے زیادہ ویٹامین سی گاجر سے زیادہ ویٹامین اے دودھ سے زیادہ کیلشم بنانا سے زیادہ پوٹاشیم اور دہی سے زیادہ پروٹین اس سے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے پالک سے دو گناہ زیادہ آئرن اس میں موجود ہوتا ہے دوستو پاکستان میں تو بہت ہی کم لوگ اس کی اہمیت و افادیت کو جانتے ہیں اس کے ہربل پلانٹ ہے یہ ایک بہترین شافی درخت ہے اور اس کی اہمیت و افادیت امریکہ میں اتنی ہے کہ اس کا ایک بیج وہ لوگ ایک ڈالر میں خریدتے ہیں اور اپنے بقاعدہ طور پر پلانٹنگ اس کی ہونے لگی ہے امریکہ میں اپنے گارڈن میں اپنے بیک یارڈ میں اپنے علاقے میں وہ لوگ لگاتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں سہجن کے جوان پودی کی جڑیں کھائی جاتی ہیں اور اس کا بہترین اچار بنتا ہے دوستو اس وقت جو آپ سکرین پہ پودا دیکھ رہے ہیں یہ میرا بیچ سے گروہ ہوا پودا ہے اور اس کی ہائٹ اب چھے فٹ سے زیادہ ہو چکی ہے اب جو ہے اس کی شوٹس نکل لہی ہیں کونپلے نکل لہی ہیں اس کی سٹیم میں سے اب اس کا ٹائم ہے ریپورٹ کا یا پھر اس کو کیاری میں لگانے کا تو اب میں اس کو زمین میں یعنی کی کیاری میں لگوانگی دوستو مورنگا ٹری دو طریقے سے پروپوگیٹ ہوتا ہے یعنی دو طریقے سے اس کو لگایا جا سکتا ہے اگایا جا سکتا ہے ایک تو بیجوں کے ذریعے سیٹ سے اور دوسرا کٹنگ سے کٹنگ لگانے کا بیس سیزن بہار کا سیزن ہوتا ہے برسات کا سیزن اور بیجوں سے آپ کسی بھی ٹائم پر لگا سکتے ہیں دوستو سیٹ اس کی کہاں سے حاصل ہوتا ہے جو سیجن کا درخت ہوتا ہے اس میں جو پھلیاں ہوتی ہیں سیزن کی جب وہ پیڑ میں سوک جاتی ہیں تو وہ پھڑ جاتی ہیں اور نیچے اس کے بیچ گھر جاتے ہیں اور چھوڑے چھوٹے پودے وہ خود با خود وہیں جہاں اس کا درخت ہوتا ہے وہاں وہ اوگ جاتے ہیں تو جب یہ درخت میں سے پھلیاں سوک جائیں تب آپ اس کو ہارویسٹ کر لیں اور گھر لاکر اس کو آپ سیف کر کے رکھ لیں تو جب بھی آپ پلانٹنگ کا موڑ ہو آپ اس کے سیٹ گملے میں لگا سکتے ہیں اس کے لئے جو میں نے مٹی تیار کیے وہ سیونٹی پرسن بھالو مٹی ہے تھرٹی پرسن ریت اور ٹین پرسن کاؤڈم ہے جس طرح سیم کی پھلی گوار کی پھلی ہوتی ہے وہ سائز میں تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے لیکن سیجن کی پھلی سائز میں تھوڑی بڑی ہوتی ہے اور بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اور اس کے جو ہے سالن بھی منایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو ڈائریکٹ طوے پر بھون کے بھی کھایا جاتا ہے دوستو سیجن کی پھلی غزائیت سے بھرپور ہونے کے ساتھ بہت ہی مزیدار جوزی فلیور ہوتا ہے تو آپ ضرور کھائیں اور اپنے گھر میں گھر والوں کو بچوں کو بھی ضرور کھلائیں یہاں ایک بات کا اور خیال لکھیں جب بھی آپ جو بھی پودا بیچ سے گرو کریں اپنے گھر میں گملے میں تو جب تک وہ تین فوٹ کا یا اس سے زیادہ کرنا ہو جائے ہائٹ میں تب تک آپ اس کو زمین میں نہیں لگائیں زمین میں لگانے سے ہوتا یہ ہے کہ اس کی روٹ جو ہیں وہ زمین کے اندر سے پانی جو جبس کر کے پودے کو فراہم کرتی ہیں تو گملے میں ہم خود پانی دیتے ہیں لیکن زمین میں ہمیں ہفتے ہفتے بھر کے لیے پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو جب تک پودا تین فوٹ یا اس سے زیادہ کا لمبا نہ ہو جائے جب تک آپ کوئی بھی پودا زمین میں کیاری میں نہ لگائیں ونہ وہ چل جائے گا مر سکتا ہے تو یہ پودا میرا چھے فٹ سے زیادہ ہائٹ کا ہو گیا ہے تو اب اس کو زمین میں لگانا ضروری ہو گیا ہے تو اب میں نے اس کو زمین میں لگایا ہے اور ماشاء اللہ صاحب یہ تھوڑا شوق میں آیا ہے فلحال تو تھوڑے پتے یلو ہو گئے ہیں لیکن بہرحال ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں یہ سیٹ ہو جائے گا سیجن کے پھول سوہانجنہ کے جو پھول ہوتے ہیں اس کی بہت ہی مزیدار سی سبزی بنتی ہے اور بہت ہی زائقے دار پھول ہوتے ہیں اس کے اور میں نے خود بھی بنائی ہے گھر میں کھائیں اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو مفید ہے یہ شکر پیشنٹس کے لیے دھواتی مبید ہے تو آپ ضرور کھائیں اور اپنے گھر میں ضرور کھلائیں سوہانجنہ ٹری کے بینیفٹس بھی ہیں اور اس کے مزور اثرات نقصانات بھی ہوتے ہیں تو آپ جب بھی کوئی بھی چیز استعمال کریں تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں کیونکہ ہر انسان کی باڈی کا تمپریچر اور اس کی باڈی کی سائنس بلکل الگ ہوتی ہے تو کس کو کیا جیز حضر موری کس کو کیا جیز نقصان دیں وہ ڈاکٹر ہی آپ کا بتا سکتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں خوبصورتی کی ہمارے خوبصورتی میں کیسے اضافہ کرتا ہے تو اس کے جو پتوں کا پاورڈر ہوتا ہے اس کو آپ دہی میں ہم پیسٹ لگائیں اور اس سے بھی آپ بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے دعا گارڈنگ کو پلیز لائک سبسکرائب مائی چینل تھنک فر